بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُوا أَنَّمُنَّا عَلَى اللَّذِينَ اَسْتَوْذِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْا عِمَّا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ درود بجائیں محمد وآل محمد اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد بردگار عالم کے اسماء حسنہ میں سے ایک اس کا عدل ہے اور خدا نمطال کو عادل تعبیر کیا ہے اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اہلِ بیت کے ماننے والوں نے عدل کو حصول دین میں سے سمجھا ہے اور یہ عدل خدا نمطال کی ذات کے اندر اس حد تک قائم ہے ہر صفت ہی اس کی ذات کے اندر مسلسل قائم ہے کوئی صفت اس کے اوپر عارض نہیں ہوئی ہے لیکن عدل کی صفت کا بیان یہ ہے کہ یہ عدل اس کی خلقت میں بھی ہے عدل اس کی ربوبیت میں بھی ہے اور عدل اس کی حکم کرنے میں بھی ہے یعنی جب اس نے خلق کیا ہے تو اس کائنات کو عدل کے اوپر خلق کیا ہے اس کے مقابلے میں ظلم ہے کائنات کی خلقت میں کہیں ظلم نہیں ہوگا اسی طرح سے اس کی ربوبیت میں عدل ہے اگر وہ رب ہے یقیناً رب ہے اس پوری کائنات کا پالنے والا ہے تو اپنے پالنے میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دے گا اسی طرح سے جزا و سزا کیلئے جب حکم کرے گا کچھ لوگوں کو جزا دے گا کسنوں کو سزا دے گا اس موقع پر عدل کرے گا پس عدل نافذ ہے اور اسی خاطر اس کا نظام بھی عادلانہ ہے جو تشریح کرے گا حکم دیتا ہے کہ کیا انسان انجام دے کیا انسان انجام نہ دے اس سارا کا سارا نظام عادلانہ نظام ہے اس عادلانہ نظام کے اندر ظلم کو قبول نہیں کرتا ظلم کی مخالفت کرتا ہے ظلم کے اوپر سزا دیتا ہے کچھ ظلم کی سزا دنیا میں دیتا ہے اور کچھ ظلم کی سزا آخرت کے اندر دیتا ہے اور اسی لئے جب اس بات کے اوپر گفتو کی جاتی ہے کہ قیامت کے عقلی دلائل میں سے کیا دلیل ہے ہمارے پاس ایک تو قیامت کی وہ دلائل ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی اور شاید آپ کی خدمت میں کئی دور پہلے بھی عرض ہوا کہ قرآن کریم میں تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ایک چوتھائی قیامت کے بارے میں ہے بہت زیادہ اسرار ہے قیامت کے اوپر پورے قرآن کریم کے اندر تو کچھ تلائل تو قیامت کی وہ ہیں کہ جو روایت کے ذریعے سے آیت کے ذریعے سے آئیں اگر کوئی کہے قیامت کے اوپر عقلی دلیل کیا ہے تو قیامت کے اوپر عقلی دلیل میں جو بنیاد ہے وہ خدا کا عدل ہے کہ اگر قیامت نہ ہو تو پھر خدا نے عدل کیسے کیا پھر خدا کا عدل کیا ہوا مثلا فرض فرمائیے آج دنیا کے اندر قتل و غارتگری ہو رہی ہے عراق کی مظلوم عبام مسلسل پیس رہی ہیں مسلسل روزانہ جو آیبریج حساب کہہ جاتا ہے تو سو سے اوپر روزانہ مارے جا رہے ہیں ان کے جو ذمہ دار ہیں چاہے وہ مثال کی طور پر قابض ملک کے حکام ہیں چاہے وہ امریکہ کے حکام ہیں چاہے وہ کسی کوئی بھی لوگ ہیں جو اس کے اوپر اس ظلم کے ذمہ دار لوگ ہیں ان ظلم کے ذمہ داروں کو اگر دنیا میں کوئی سزا دے تو کیا سزا دے گا اس سے پہلے سردام نے ظلم کیے کبھی کبھی اندازہ لگاتا ہوں تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ایک سردام کی وجہ سے کم از کم کم از کم بھی پانچ لاکھ آدمی مارے گئے ہیں کم از کم ایک ایک سردام کی وجہ سے آٹھ سال جنگ ہوئی ایران عراق کی اور ایران عراق کی جنگ کے اندر کم از کم دو لاکھ ایرانی مارے گئے اسی طریقے سے ڈائی تین لاکھ عراقی مارے گئے اس ایک دیوانی کی وجہ سے اس کے بعد اس نے اپنے پچیس تیس سالہ اقتدار کے اندر عراق کے اندر جو ظلموں سے دم کیا لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے تو کم از کم بھی پانچ لاکھ آدمی تو کہیں نہیں گئے اچھا یہ پانچ لاکھ وہ تھے جن میں سے اکثریت ایک کہا تھے اہل بیت کے ماننے والے تھے اکثریت ایک کہا تھے کافر نہیں تھے مشرق نہیں تھے اہل بیت کے ماننے والے تھے وہ بھی ہوتے تب بھی ظلم تھا انسان کا خطر ظلم ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اب اس صدنا حسین کو کوئی سزا دے پسہ وہ کہتے ہیں انہوں نے ہینگ کیا اگر وہ مسئلہ صحیح بھی ہو اگر کیا بھی آیا یہ ظلم کے نتیجے میں جو اس نے کیا تھا یہ سزا اس کیلئے کافی ہے پانچ لاکھ آدمی مارے ہیں اب پانچ لاکھ آدمی مارنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کم از کم بھی پانچ لاکھ دھرانوں کو داغدار کیا ہے ایک آدمی مرتا ہے اعتراف میں چار پانچ لوگ کم سے کم داغدار ہو جاتے ہیں کتنے بچے یتیم کر دیئے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں کیا کیا مصیبتیں اس کے بعد آئیں ان تمام کا ذمہ دار وہ ایک آدمی ہے اب اگر اس کو عدل سے پیش آئے تو کیا عدل کرے دنیا کے اندر عدل ممکن نہیں ہے پس آخرت کا ہونا ضروری ہے یہ خدا انہوں نے مطلب کہ عادلانہ نظام اس طرح سے بنا ہوا ہے اب اس کے اندر چند ظالم جو آتے ہیں ظالم کو یہ پتہ ہے یہ دنیا عدل کی جگہ ہے اگر وہ ظلم کرے گا اسے اپنے ظلم کو چھپانے کے لئے کچھ چاہیے دنیا میں کوئی ظالم یہ نہیں کرے گا اور بزارہ مسخلہ سی بات لگے گی کہ کوئی یہ کہہ میں ظلم کروں گا کوئی ظالم یہ نہیں کر سکتا کہہ میں ظلم کروں گا حتی کیوں نہیں کہے گا حتی یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کی طور پر کوئی مثلا تجارت کے اندر کہتا ہے میں نفع کماؤں گا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی یہ کھڑے ہو کر کہہ میں ظلم کروں گا کیوں نہیں کہہ سکتا کیونکہ پوری دنیا کی فطرت میں عدل ہے انسان کی فطرت میں عدل ہے اگر کوئی کہہ میں ظلم کروں گا تو انسانیت قبول نہیں کرے گی چاہے کوئی انسانیت مسلمان ہو چاہے مشرق ہو کافر ہو کوئی بھی ہو ظالم مجبور ہے اپنے ظلم کو چھپائے اب ایک بہت بڑا متعلقہ اس بات کا ہے کہ تاریخ میں ظالم اپنے ظلم کو چھپاتے کیسے ہیں اس ظالم کے ظلم کا شکار لوگ اس کے نظام ظلم کے اندر رہتے ہوئے خاموش کیسے بیٹھ جاتے ہیں بہت بڑا متعلقہ اس بات کا اب دیکھئے چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مثلا فرض برمائیے آج کل انگریز جو سٹیڈیز ہیں جو اکیڈیمکس ہیں ان کے ہاں انگریز سے میرے مطلب ویسٹرن ہیں وہ لوگ اس بات کے اوپر بہت زیادہ غور کرتے ہیں سیکنڈ ورل بورڈ کے بعد سے سائیکالوجی کے اندر پولیڈیکل سائیکالوجی کے اندر مختلف ٹاپکس کے اندر سوشل سائنسز کے اس بات کے اوپر غور کیا جاتا ہے کہ جرمنی سیکنڈ ورل بورڈ سے پہلے دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم تھی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم جرمنی حساب کی جاتی تھی اور اس جرمنی نے مثال جو طور پر ہٹلر کو جو ووٹ دیئے تھے وہ نائنٹی پرسنٹ سے اوپر بن رہے تھے تو ان کے ہاں اس بات کے پر بہت زیادہ سٹیڈی کی جاتی ہے کہ بھئی جو اتنی دنیا کی تعلیم یافتہ قوم تھی اس نے ہٹلر کو نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ووٹ کیوں دیئے تھے البتہ ان کے ہاں میں عرض کرتا چلوں ان کے ہاں ہر وہ آدمی برا ہے جو ان کے سسٹم میں ان کے لئے کارامت نہ ہو ان کے ہاں مشکل یہ ہے کوئی میار ڈیموکریسی نہیں ہے فضولیات ساری کی ساری انہوں نے بنائی ہے ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے ہاں صرف ایک مشکل ہے اگر کوئی ہمارے نظام میں کھپ جائے اور ہمارے نظام میں رہتے ہوئے ہمارے لئے مفید ہے تو وہ تو صحیح ہے اگر ہمارے نظام میں نہیں کھپ رہا ہمارے لئے مفید نہیں ہے پھر صحیح نہیں ہے چاہے وہ ڈیموکریسی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو مسلمان ہوا تو اس کے اندر تو جسے کہتے ہیں کریلا اور نیند چوڑا بھی ہو گیا اگر چارا کہ ایک تو وہ کھپ نہیں رہا دوسرا سے مسلمان بھی ہے تو وہ ان کو بالکل آنکھوں میں نہیں آتا اور جو کچھ انہوں نے احملی نجات کے ساتھ کیا اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک تو وہ مسلمان دوسرا وہ ان کا دشمن اور دوسرا لوگ اس کو چاہ بھی رہے ہیں تو وہ ان کے آنکھوں میں کیسے کھپ جائے گا وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسٹیڈی اس بات کی حملوں کو کرنی چاہیے نظامِ ذہن کے اندر رہتے ہوئے لوگ ظالمانہ نظام کو برداشت کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر بہت مطالعہ ہونا چاہیے اب ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ کام کیا تو دو چار چیزیں سمجھ میں آئی ہیں کچھ چند نقاط آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں دروت بھیجے گا محمد و عالمہ اللہ حمد و عالمہ اللہ حمد و عالمہ اچھا یہ کوئی پرانی بات نہیں ہو رہی مثلا کوئی یہ نہ کہے کہ فیرام کے زمانے میں لوگ کیسے برداشت کر گئے اس سے ہمیں کیا اثر ہو کر رہا نہیں ہم اپنے دمانے کی بات کر رہے ہیں ہمارے دمانے میں دنیا کا ظالمانہ ترین نظام کار فرما ہے جس کو ہم سرمایہ بیری کہتے ہیں کیپٹلزم دنیا کا ظالمانہ ترین نظام میں سے ایک نظام ہے اب دیکھنا یہ اس نظامِ ظلم کے اندر لوگ رہ رہے ہیں پس رہے ہیں مر رہے ہیں ابھی بھی اس نظام کے اندر رہے کیسے رہے ہیں کیوں رہے ہیں اچھا ظلم کے ہمیشہ ایک خاصیت ہے اپنے آپ کو کسی چیز کے پیچھے چھپا لیتا ہے میں نے ارز کیا اگر وہ یہ کہنا میں ظالم ہوں لوگ مانیں گے نہیں ہمیشہ کسی چیز کے پیچھے چھپا لیتا ہے اب دیکھیں انداز کیا ہے فیرون نے اپنے آپ اپنے ظلم کو کس چیز کے پیچھے چھپایا تھا دو چیزوں کے پیچھے ایک تو خدای کا دعویٰ مصنوعی دعویٰ انا ربکم العلا کہاں میں تمہارا خدا ہوں اصلا بے دین خدای کا دعویٰ کرتا کیوں ہے جس کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے بے دین ہے وہ خدا بننے کی کوشش کیوں کرتا ہے وہ اس لئے خدا بنتا ہے دیکھتا ہے اگر میں خدای کا دعویٰ کر دوں تو میں ظلم بھی کروں گا لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے کہ خدا ظلم کر رہے ہیں وہ خدا کے اوپر کوئی الزام نہیں لگائیں گے تو یہ خدای کا مصنوعی دعویٰ کرتے ہیں تاکہ ظلم کرنے کے لئے ہمارے پاس جگہ بن جائے اور پھر اپنی طاقت کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھیں تو فیرون نے دو چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا ایک تو یہ ظلم کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا خدای کے پیچھے کہاں کے ہمارے خدا ہوں دوسرا اگر آپ آیات کے اوپر غور کریں جو اس کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی درمیان مقالمہ ہے جو جگہ جگہ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے کئی جگہ پر تذکرہ ہوا ہے اسے غور کیجئے اس کے دلائل کو دیکھئے وہ دلائل کیا دیتا ہے قرآن کریم نے اس کے دلائل ذکر کیا ہے جب وہ جادو کروں سے کہتا ہے کہ تم موسیٰ سے لڑو اس موقع پر کیا کہتا ہے جب حضرت موسیٰ دربار میں کھڑے ہوئے اس نے جواب دیا حضرت موسیٰ کو تو موقع پر کیا کہا قرآن کریم میں غور و فکر کریں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا یہ قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے جگہ جگہ قوم پرستی دکھاتا ہے مثلا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا نہیں ہے دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے سورہ انبیاء کو دیکھئے جس کے اندر مختلف انبیاء کے واقعات دکھیں تو اس میں انبیاء کے قوموں نے جب ان کے خلاف کاربائی کیے تو جواب کیا کیا دیئے مثلا ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ یہ دو آئے ہیں یہ تمہیں تمہاری زمینوں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں تم سے تمہارا مل چھیننا چاہتے ہیں کیا کر رہا ہے لوگوں کے اندر قوم پرستی کی جذبات کو بھار رہا ہے کہہ رہا ہے یہ خارجی ہیں یہ بنی اسرائیل خارجی ہیں اور ہم جو ہیں وہ زمین کے رہنے والے تو یہ باہر سے آ کر ہماری زمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو فیرون اپنا ظلم کرتا ہے انسٹرومنٹ کیا ہیں اس کے ظلم کر رہا ہے کچھ انسٹرومنٹ اس نے استعمال کی ہیں وہ انسٹرومنٹ کیا ہیں سورة خصص کے اندر دیکھئے قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو گروہ گروہ میں تخصیم کیا ہے ایک کو کمزور کر دیا ایک کو طاقتور کر دیا جو کمزور ہے اس کو دبا دیا تو طاقتور ہے اس کو یاشی میں ڈال دیا دیکھے ہیں انسٹرومنٹ سمجھ میں آ جائے گا ظالم ظلم کرنے لگتا ہے یا دہشت سے کرتا ہے یا تمہا سے کرتا ہے اب اس کو آپ پکڑ کے لے لیجئے ظالم جب بھی ظلم کرے گا ان چند طریقوں میں سے کسی کو استعمال کرے گا یا دہشت استعمال کرے گا یا تمہا استعمال کرے گا اب میں آپ کی خدمت محض کرتا ہوں مثال کی طور پر آپ یہ عرب ممالک کی طرف غور فرمائیے عرب ممالک کے اندر کیا ہو رہا ہے عرب ممالک میں سے بعض عرب ملک ایسے ہیں جہاں پر 37% لوگ ایکسپیٹریٹس ہیں باہر سے آنے والے لوگ چالیس فیصد کے قریب لوگ وہیں جو باہر سے آئیں انہوں نے بہت سادہ سا حربہ استعمال کیا ہے اپنی عبادی کو عیاشی اور باہر سے آنے والے کو دہشت کے اندر بہت سادہ کام کیا ہے اپنی عبادی کو عیاشی دائی اور باہر سے آنے والے کو خوف میں ڈال دیا تو کوئی چھو نہیں کرے گا اپنی عبادی چھو نہیں کرے گی چونکہ عیاشی میں پڑی باہر جانے والا چون نہیں کرے گا چونکہ دہشت میں پڑا ہے خوف میں پڑا ہے باہر نکال دیا جائے گا یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا یہ ان کے انسٹرومنٹس ہیں اچھا اب سمیداری کی انسٹرومنٹس استعمال کر رہی ہے آج کے دنیا میں چند نکات اس کے اوپر بھی غور کر لیتے ہیں ضرور بھیجے گا محمد و عالم حلیٰ اللہ اللہ صلی اللہ محمد و عالم حلیٰ اچھا اب ایک بات کو آپ احساس کیجئے کیا ہم نے دین کے اندر رہتے ہوئے ان موضوعات پر غور کیا ہوئے معمولا نہیں کیا معمولا نہیں کیا ہم نے قرآن کی تبانائیاں سے فائدہ نہیں اٹھایا قرآن کریم نے ہمارے لئے یہ پیچھئی دا مسائل حل کیے ہوئے ہیں کہ تم ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرنے لگو کرو کیسے ہم نے قرآن کریم سے یہ استفادہ نہیں کیا ہم نے قرآن کریم تسمتے ہیں اس میں سادہ سادہ اخلاقی نصیتیں ہیں نہیں ان سادہ اخلاقی نصیتوں کے پیچھے خدا نے بہت کچھ بیان کیا ہے ہم نے انبیاء کی داستانیں پڑھی ہیں کون اگر جس نے انبیاء کی داستان نہیں پڑھی حضرت یوسف کی داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان لیکن ان داستانوں کے پیچھے یہ چیزیں نکالنے کی کوشش نہیں کی کہ ظالم ظلم کیسے کر رہا ہے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کون سا طریقہ کار استعمال کیا یہ کام حملے نہیں کیا نتیجہ ہمارے اوپر ظلم بہتا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن اس معاملے میں ہماری نصرت کیسے کرے گا دیکھتے قرآن نے نصرت کرنی ہے ہماری قرآن نے ہمیں طریقہ کار سمجھانا مولا نے فرمایا تھا جب تمہارے اوپر تاریخیاں چھا جائیں فتنوں کی تو قرآن کریم کے سفینے سے نجات حاصل کرو محجب الاغا میں لکھا ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبتیں اتنی چھا جائیں تاریخیوں کی طرح کتما کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قرآن کریم نے قرآن کریم کو سفینے نجات کی طور پر استعمال کرو اس کے سفینے سے نجات حاصل کرو اب ہم نے یہ دیکھنا پڑے گا مثال کے طور پر آج کی سرمایہ داری نے کیا انسٹرومنٹ استعمال کیا آج کی سرمایہ داری ظلم ہے اور نیٹ ظلم یعنی کاش ابھی ایک اچھا موقع آئے گا ہمارے یوز کی جو کلاس ہوگی اس کے اندر ہم نے ٹاپک اس دفعہ گیپیڈالیزم لیا ہے چار لیکچر اس کے اوپر دیں گے انشاءاللہ تو اس کے اندر ایکسپین کریں گے کہ اس کے انسٹرومنٹس اچھے طریقے سے ایکسپین کرنے گے یہاں پہ زیادہ موقع نہیں سب چند جملہ درست کرتا چلو سرمایہ داری کا طریقہ کار کیا ہے سرمایہ داری انسانوں کو پہلہ جو مشکل میں ڈالتی ہے وہ ان کو اہداف سے محروم کر دیتی ہے کوئی آلہ حدف ان کے سامنے سے باقی نہیں چھوڑتی سرمایہ داری کی بنیاد ہے مادہ پرستی کے اوپر سرمایہ داری چلتی ہو اس ماحول کے اندر ہے جہاں مادہ پرستی ہو اگر ایک معاشرے کے اندر مکمل مادہ پرستی نہ ہو اس کے اندر سرمایہ داری اچھی نہیں چلے گی سید باقرالصد نے اقتصادناء کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر نہ اسلام چل پا رہا ہے نہ سرمایہ داری چل پا رہی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہا کہ ہماری جڑے اسلام مسلمان ہونے کی وجہ سے معنویت کے اندر رہے ہیں اور جو نظام ہم نے اپنے لئے انتخاب کیا ہے وہ سرمایہ داری جو مادہ پرستی کے اوپر مبنی ہے اب نہ ہم سو فیصد معنویت پر رہے ہیں چونکہ نظام سرمایہ داری نہ سو فیصد مادہ پرست ہیں چونکہ اندر سے جڑے اسلام میں لگی ہوئی ہیں لہذا نہ یہاں چل پا رہے ہیں نہ وہاں چل پا رہے ہیں اور وہ مادہ پرستی کے اندر رہتے میں بلکل کامیاب ہو گئے ظاہری طور پر یورپینز اور امریکن چونکہ ان کا نظام مادہ پرست تھا اور جو بنیاد تھی وہ بھی مادہ پرستی تھی سرمایہ داری چلتی ہے مادہ پرستی کے اندر تو سرمایہ داری کی پہلی پوشش یہ ہوتی ہے اس علاقے کے اندر مادہ پرستی پھیلائیں مادہ پرستی پھیلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے تمام ان حقائق کا انکار کر دے جن کا تعلق مادہ سے نہیں ہے مادہ پرستی کسے کہتے ہیں ہم لوگ مادہ پرستی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو دولت پسند ہے یہ بھی مادہ پرستی ہے لیکن یہ مادہ پرستی کی چھوٹی سی شکل ہے مادہ پرستی کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مادہ نہیں ہے اس کے بارے میں دعویٰ کر دیا جائے کہ یہ ہے ہی نہیں ختم ہو گیا اب مادہ پرستی کا اصلی مطلب کیا ہوگا مادہ پرستی کا اصلی مطلب یہ خدا کا انکار کیوں خدا مادہ نہیں ہے اس لئے نہیں ہے روح کا انکار چونکہ روح مادہ نہیں ہے زیادہ نہیں ہے قیامت کا انکار چونکہ مادی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی ایک اور دنیا سے تعلق رکھتی ہے اس لئے قیامت کا انکار کر دی پس مادہ پرستی جب جور میں جا کے حملہ کرتی ہے تو ان تین حقائق پر حملہ کر دیتی ہے خدا کا انکار کروا دے قیامت کا انکار کروا دے اور روح کا انکار جب مادہ پرستی یہ کام کر لیتی ہے تو اب باقی بچ جاتا ہے جسم اور یہ دنیا اب مادہ پرستی کا محل طیاب ہو جاتا ہے مادہ پرستی پہلے ان تین حقائق کا انکار کرواتی ہے جو باقی بچ جاتا ہے وہ جسم رہ جاتا ہے اور یہ مادی دنیا رہ جاتی ہے کہتی ہے اب ایاشیاں کرو اب یہاں کامیابی حاصل کرو پس کامیابی کا وہ جو خدای تصور ہے کامیابی کا سارا تصور رہ گیا بدن اور مادی دنیا اب اس کے اندر کہتا ہے کامیابی حاصل کرو اچھا اب اس میں کامیابی کیا حاصل کرے وہی بدن ہے اور کیا اب اس میں کامیابی لے مادی دنیا ساٹھ سال کی اس میں کیا کامیابی لے کہنے کامیابی ہے یہ ایاشی کرو جتنی ایاشی کر سکتے ایاشی کرو اچھا اب جب ایاشی کرنے جائے تو عیاشی کے ساتھ ایک اور چیز بھی اسے ملے گی احترام کسی کو عیاشی نہ بھی چاہیے ہو احترام تو چاہیے نا مادہ پرست نظام اس کو بے احترام کر دے گا ظلیل کر دے گا اپنی دانس میں جس کے پاس مادیت نہ ہو جس کے پاس مادی وسائل نہ ہو تو اب مادہ پرستی سرمایہ داری آتی ہے مادہ پرستی کے اندر اور مادہ پرستی دو کام کر دیتی ہے ایک تو تمام غیر مادی اشیاء کا انکار کر دیتی ہے تمام آلہ اہداف کا انکار کر دیتی ہے سب کچھ اس دنیا کے اندر محدود رہ جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں اب تمہیں عیاشی کرنی ہے اب تمہیں پیسہ چاہیے اچھا آپ نے کہا مجھے عیاشی نہیں کرنی کہتے ہیں عیاشی کرنی ہو نہیں کرنی ہو احترام چاہیے نہیں چاہیے پیسہ نہیں ہوگا احترام بھی نہیں ہوگا ختم ہوگی امام دا اب آپ کو یا عیاشی چاہیے یا احترام تو کم سے کم چاہیے دونوں صورتوں میں آپ کو ایک چیز چاہیے آپ کو پیسہ چاہیے پیسہ نہیں ہوا نہ عیاشی ملے گی نہ احترام ملے گا اچھا جس کو احترام نہیں ملا اظہر زلیل ہو گیا اب زلیل ہو گیا تو کون زلیل ہونے کو تیار ہے اب ایک دور شروع کر دے گا مادہ پرستی کی دور پیسہ کمانے کی دور اب اس میں انسان انسان نہیں رہے گا انسان کے زامنے ایک لاکھ انسان آئیں گے انہیں کچھ حل دے کا کہہ گا تم لوگ جہنم میں جاؤ میں ہوں ختم یہ مادہ پرستی ہے یہ مادہ پرستی کا نظام لوگوں کو بے وقوف کیسے بنا لیتا ہے دو حربے استعمال کرتا ہے وہی دو حربے جو شیطان نے استعمال کیے وہی دو حربے جو فیرون نے استعمال کیے ایک لالچ دیتا ہے ایک خوف دیتا ہے یا لالچ دے گا یا خوف دے گا لالچ کس بات کی یہی عیاشی کی لالچ کیا کہ تم پیسے کماؤ پھر دیکھو دنیا تمہارے سامنے کھل جائے گی جو چاہو جو ہو جائے گا پیسے کماؤں لگا دیا لائن کے اوپر اب پوری زندگی پوری طوالائیاں پورا کیریئر سب کچھ ایک چیز کے اوپر گھومے گا پیسے کمانا بس اور کچھ نہیں چاہیے بچوں میں سے کون سا بچہ زیادہ پسند ہے جو زیادہ کمائے گا خاندار میں بزرگ کون ہے جو زیادہ کمائے گا معاشر میں عزت کس کو ملے گی جو زیادہ کمائے گا بس سب کسل اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں مادہ پرستی اچھا میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی ظلم ہے اس ظلم کو کوئی کیوں نہیں سمجھ رہا ہے آنکھوں پر پٹی دالتا ہے فہشا کے ذریعے سے بسا دیتا ہے انسان اندھا کیوں ہو جاتا ہے اس بات کو کیوں نہیں سوچتے ہیں اندھا کیوں ہو جاتا ہے اندھا ہوتا ہے فہشا کے ذریعے سے اگر یہ فہشا میں غرق نہ ہو تو اندھا نہیں ہوگا اور عجیب کمال یہ کیا ہے سرمایہ داری نے اور نظام مادہ پرستی نے کہ فہشا کو اتنی امومیت دے دی کہ کسی کی آنکھیں اپنی جگہ پر باقی نہ رہے اتنا پھیلا دیا اتنا پھیلا دیا کہ کوئی دیکھنے کے قابل نہ رہے اچھا اگر کوئی فہشا کے دام سے بچ بھی کیا بہت سارے دام پھیلا ہیں ایک دام تو میں نے بتایا ہے رقابت کا مادی رقابت کا تیرے پاس کتنا ہے میرے پاس کتنا ہے اچھا اب اس کو نیچے تک لیا آئیے یہ جو مادی رقابت ہے صرف پیسے میں نہیں ہے ہر چیز میں مادی رقابت ہے تیرا گھر کتنا بڑا ہے میرا گھر کتنا بڑا ہے تیرے گھر میں کیا آسائش ہیں میرے گھر میں کتنی آسائش ہیں تو نے کتنا مہنگا کپڑا پہنا ہے میں نے کتنا کپائے گا تو نے کونسا فیشن پہنا ہے میں نے کونسا فیشن پینا اب یہ رقابتیں اتنی ہوں گی اتنی ہوں گی زندگی کا حدفی رقابت بن جائے گا تو میں جب بعض اوقات کسی دیبارٹمنٹل سٹور بغیر سے گزر رہا ہوتا ہوں جہاں پہ یہ کپڑے شپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں میں شیطان کی بازار کے سامنے سے گزر رہا ہوں یہ وہ شیطان کا شیطانی نظام ہے جس نے انسانوں کی عقلوں کو مفلوج کر دیا ابھی دیکھ رہے ہیں ماشر کے اندر کیا ہو رہا ہے یوں لگتا ہے جیسے بعض دھرانوں کے اندر اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں لگتا ہے جیسے بعض ہماری خواتین کے پاس جن کو نام میں کنیز فاطمہ نام رکھ لیں گے لیکن حدف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس نے کیا پہنا ہے اس کے پاس کتنا زیور ہے اس کے پاس کتنی دولت ہے اس کے پاس کتنی نمائش ہے یہ سب کچھ ہے یہ شیطان پرستی نہیں دور کیا ہے یہ مادیت میں غرق ہونا نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم سمجھ رہے ہیں یہ کچھ اور ہے یہی تمہیں دکجالیت ہے اب یہ میرے موں سے نکل گیا معتقدوں کے دکجال آدمی کا نام نہیں ہے فکر کا نام ہے اس کے اوپر دس دفعہ بات کر چکا ہوں ممکن ہے کوئی قبول نہ کرے اچھا ہم اس بات کی ہمارے نزدیک اس بات کی مسلسل گنجائش رہتی ہے مثلا کچھ دوست اہباب ہم سے آ کر یہ کہتے ہیں فلاہ آدمی اس بات کا قائل نہیں ہے تو ہم نے کب کہا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے جس کے سب قائل ہوں گے اور نہ ہم نے یہ کہا کہ سب اس کے قائل ہو جائیں جس کے ہم قائل ہو جائیں نہیں یہ تو نہیں کہا ہم نے یہ ہماری ایک راہ ہے کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانا نہ مانے اس کے اپنے دلائے لیں وہ اپنا عقل رکھتا ہے اس کے پاس اپنا متعلقہ ہے پس کوئی اگر نہیں مانتا ہے اس بات کو تو ہماری اس سے کوئی نراز کی نہیں ہے کیونکہ بھئی ہر ایک آدمی کے پاس اپنی عقل ہے ہمیں نہیں سمجھنے آیا کہ دجال ایک آدمی کا نام نہیں ہے دجال فکر کا نام ہے اور وہ چھا گئی ہے ہمارے خانم چھا گئی ہے اور وہ دجال کہیں نہیں ہے میرے اور آپ کے گھروں کے اندر میرے اور آپ کے گھروں کے اندر کس کے گھر میں میوزک نہیں ہے کس کے گھر میں مادہ پرستی نہیں ہے اچھا آپ دیکھیں کیا نشانی ہے دجال کے گھر کے اندر ہونے کی چند نشانی آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ضرور بے دے گا محمد و عالی محمد اگر میرے گھر میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو فیشن پرستی سے دو چار ہے فیشن پرستی کیا مطلب لباس کو تن کی ضرورت نہیں سمجھتا ہے لباس کو نمائش کا ذریعہ سمجھتا ہے یہ فیشن پرستی اگر کوئی ایک آدمی ایسا ہے اس کا مطلب ہے دجالیت اس کے ذریعے سے میرے گھر میں زندہ ہے یہ تجالیت ہے مجھے ایک روایت کوئی دکھا دے الٹی روایتیں میں آپ اس کے مقابلے میں روایتیں دس دکھا دوں گا ایک روایت کوئی دکھا دے آئیمہ نے یہ کہا ہو کہ لباس کو خوبصورت بناو تاکہ تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہو کوئی ایک روایت ملے گی روح اہل بیت اس کے خلاف ہے عرض کیا روایت موجود ہے حسول خدا سے روایت موجود ہے اہل تسانون بھی اس کو مانتے ہیں روایت موجود ہے کہ فرمایا اگر کوئی اپنے لباس کے ذریعے چاہے کہ میرا احترام ہو لباس پہن کے آیا ہے لوگ چاہتے ہیں میرے لباس کہتا ہے لوگ میرے لباس کی وجہ سے میرا احترام کریں تو رسول اللہ خدا نے فرمایا اس کو اس کے لباس سمید جانب میں ڈال دیا جائے گی کہ رسول اللہ لباس کے بعد اب فیشن کیا ہے فیشن کیا ہے دیکھئے کچھ ٹپس دیکھیں کہتے ہیں ایسا لباس پہنے کہ آپ محفل کا مرکز بن جائے صحیح ہے نا ساری نظریں آپ کو دیکھیں ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں نا یہ رسول اللہ کی رباس کے مطابق کس کی جگہ ہے جہانم میں جانے والی کی جگہ ہے فیشن کی بنیاد جس فلسفے پر ہے وہ جہانم کا راستہ ہے اگر میرے گھر میں ایک آدمی ایسا ہے جو فیشن پرست ہے اس کا مطلب ہے اس کے ذریعے دجال میرے گھر میں گھر ہوا ہے میرے گھر میں ایک آدمی ایسا ہے جو فہشا کا عادی ہے فہشا دیکھتا ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا مطلب ہے دجال میرے گھر میں آگیا اس کا مطلب ہے دجال میرے اس آدمی کی ذریعے میرے گھر میں زندہ ہے اور آدمی کا مسئلہ نہیں ہے اس کی صفات کا معاملہ ہے اس کی عادتوں کا معاملہ ہے مجھے اور آپ کو بہت اوشیار ہونا پڑے گا ہم لوگ کہاں پھز گئے ہیں یقین فرمائیے دوسرے لوگ کچھ کر رہے ہوتے نا وہ بھی غلط تھا اہلِ بیت کے ماننے والے کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی غلط ہے کس سے سیکھا ہے ہم نے یہ فیشن پرسنیاں یہ مادنی رقابتیں بہ خدا میں شرمندہ ہوگا ہے ایک دوست نے مجھے بتایا کچھ دن پہلے کہیں پہ گیا مہا بتایا کہ کسی نے کوئی شادی کی اور اہلِ بیت کا ماننے والا تھا کیا لگا اور اس نے شادی کے اوپر اتنا خرچہ کیا جس کی فیگرز میں اگر بتاؤں تو کروڑ سے اوپر بن رہی ہے تو میں اتنی شرمندگی کا احساس کرنے لگا کہ اہلِ بیت جب اس آدمی کو دیکھتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے کہ ہمارا ماننے والا آئی اس کو شرم نہیں آئی اس کو حیاء نہیں آئی پھر آپ کے اندر مظلوم عورتیں جیسے کہ خبروں میں پتا چل رہا ہے کہ بیبا اور یتیم بچے وہ غلط کاموں کے اندر پڑے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لئے اور یہ کروڑ کروڑ روپے شادی کے اوپر خرچ کر رہا شرم نہیں آئی اس کو حیاء نہیں آئی جن یتیموں اور غریبوں کے کٹے وے پیٹ کے اوپر یہ اپنی شادی کا جسن منا رہا ہے یہ سوال نہیں کریں گے قیامت کی دن اس سے ہم تو بھوکے مر گئے اور تو اپنی عیشی میں لگا ہے یہ سوال نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے دھوکہ دے رہے ہم اگر آپ نے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے سو فیصد ہوں گے لباس کا کام ہے تن کو ڈھاپے اتنا ہو کہ آدمی اس سے بے احترامی کا شکار نہ ہو بے احترامی کیا ملکہ کوئی دیکھ کر کہے گندہ لباس پیانا ہوا ہے رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اس کے لباس گندہ تھا اس میں سے بدبو آ رہی تھی رسول اللہ کے پاس بیٹھا رسول اللہ خدا نے کہا تم سے ایسا نہیں ہوا کہ تم اپنے کپڑے دھو لیتے نہا لیتے تاکہ بدبو نہیں آتی یہ میں آ رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ساتھر ہے بس اس کی اس سے زیادہ بیلیوں نہیں ہیں بس ختم ہوگئے امام دن اگر اس کو نموت کا ذریعہ گنا رہے ہو راستہ جہنم کا راستہ راستہ جہنم کا راستہ بلہ وجہ میں ممکن ہے کوئی یہ کہے مجھے اچھے کپڑے پہن کر خوشی ہوتی ہے کس بات تو خوشی ہوتی ہے کیوں خوشی ہوتی ہے مگر تم نے نہیں سنا کہ بہترین عمل یہ محبت اللہ کی خاطر ہو دشمنی لیے اللہ کی خاطر ہو کہ اللہ کی خاطر لباس اچھا لگے تمہیں کس خدا کی دین میں لباس کو اتنی اہمیت میں لیے ہیں ہم نے دی اتنی اہمیت جب امام اتنی اہمیت دے رہے ہیں میں نے کلرز کیا تھا خدا کا حکم ٹوٹنا صرف حکم ٹوٹنا نہیں ہوتا اس کے نتائج لاتا ہے در نتائج آگے ہیں نا نتائج میں دیکھیں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں کیوں معاشرے کلیپس کر رہے ہیں کیوں معاشرے ختم ہو رہے ہیں اسی لئے برباد ہو گئے ہیں میار غلط ہو گئے ہیں مہت پرستی چھا گئے ہیں اب اس سے لڑنا بہت آسان ہے تو آج کی مہت پرستی بھی یہی کرتی ہے ظلم کرتی ہے ظلم کرنے کے بعد لوگوں کی آنکھوں پر فہشا کی پٹی چڑھا دیتی ہے فہشا کی پٹی میں پہلے رہتے ہیں سوٹ نے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اچھا اگر کسی کے اندر کچھ سوٹ نے سمجھنے کی صلاحیت رہ بھی گئی ہو تو اسے مادی رقابت میں لگا دیں گے وہاں سوچے سمجھیں ساری ذہنی طبعہ نایا استعمال کرے گا فلان کو کیسے چیٹ کرنا ہے فلان جگہ پہ پیسہ کیسے کمانا ہے فلان جگہ پہ اپنی بات کو کیسے ثابت کرنا ہے فلان کو کیسے زیر کر کے دکھانا ہے سارا ذہن اس میں لگا دے گا اب اس سے پوچھے وہ جو آلہ انسانی اہداف تھے ان کا کیا ہوا خدا کی راہ میں بہنہ تھا اس کا کیا ہوا خدا کی دین کی راہ میں خربانیاں دینی تھی وہ سب کیا ہوا کوئی خبر نہیں کچھ نہیں مانی بس زندگی یہ زندگی نہیں ہوگی ہے جانوروں کی طرح قرآن کریم فرماتا ہے کل انعام چوپائے جانوروں کی طرح بل ہم اغل ان سے بھی زیادہ گم رہا ہے چوپاؤں کو تو عقل نہیں دی تھی تب ایسے تھے تمہیں تو عقل ملی تھی تم کیوں جانور بن گئے یہ سب ہمارے سامنے ہو رہا ہے بس ان کے پاس اسٹرمنٹ بہت ہیں موسیقی کیا ہے دیکھیں کیوں نے انہیں اسٹرمنٹ بنائے ہیں سارے یہ سارے اسٹرمنٹ اس لئے بنائے ہیں کسی کی عقل کام نہ ہو کوئی اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کر پا ہے سب کو ایسا الجھا کے رکھا ہوا ہے ایسا الجھا کے رکھا ہوا ہے کہ کولو کے بیل کی طرح پچاس پچاس سال بس اس دائرے کے اندر گھومتے رہیں گے گھومتے گھومتے مر جائیں گے اور اپنی عقل اٹھا کے کبھی نہیں سوچیں گے یہاں ہو کیا رہا ہے قرآن ہمارے پاس ہے دوسرے کولو کے بیل بنے ہم کیوں من گئے ہمارے پاس تو روشنے دینے والا قرآن موجود تھا ہم نے غور نہیں کیا ہمیں اس پر غور ہی نہیں کیا سوچتے سمجھتے تو خدا ہمیں بصیرت دینا ہے کون ہم سے زیادہ ببصیرت ہوتا اگر ہم سوچتے سمجھتے دوسرے جگہ محمد و عالم اللہ اچھا کفر کے نظام میں ایک اور اس کا طریقہ کار ہے کفر کے نظام کا ایک حصہ ہے استحضاء مزاق اڑانا پہلے میں سوچتا تھا یہ مغربی دنیا میں کومیڈی فلمز اتنی زیادہ کیوں بنتی ہیں کومیڈی ڈرامے اتنی زیادہ بنتے ہیں اتنی زیادہ پوراں کیوں آتے ہیں بات میں جب بہت زیادہ غور کیا قرآن کریم کے اوپر تو دیکھا اچھا یہ یہ بھی شیطان کا ایک منصوبہ آپ کہیں گے یہ دیکھا ہر چیز میں شیطان کا منصوبہ ڈھولتا ہے قرآن دیکھو قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو کفار ہیں یہ تمہارا مزاق کھڑاتے ہیں اے نبی مت ڈرئیے آپ سے پہلے بھی انبیاء کا مزاق کھڑایا ہے قرآن کی آیت کو نظر انداز کر دوں ساف لکھا ہے پڑھئیے دیکھیں دو تیکنالوجیز باردار آئیے قرآن میں استہزا اور مسخرہ یسخرون یستہزعون سورہ بغرہ میں شروعی مستہزعون آجائے گا آپ کے ساتھ کیونکہ استہزا کرتے ہیں مزاق اڑاکے ہیں آپ کا آپ کا مسخرہ کرتے ہیں اے نبی مت ڈرئیے ان کے استہزا سے یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے یہ مسلسل کفار کی ایک سنت ہے مسلسل کفار کا ایک طریقہ ہے مومنین کا مسخرہ کرنا مومن کون ہوگا وہ ان کے مسخرے سے اپنا دل خراب نہ کریں اپنے کام کو انجام لیں روایت ہمارے پاس موجود ہے ٹک ہے آخری وقت کے اندر حالت ہی ہو جائے گی صاحب ایمان اپنے معاشرے کا بےوقوف انسان کہلائے گا اتنا مسخرہ ہوگا اس کا اتنا مسخرہ ہوگا اپنے معاشرے کا بےوقوف انسان کہلائے گا کہیں گے یہ دیوانہ ہے یہ پاغل ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے یہ عالم ہے انہوں نے کیوں کہہ ویسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا شیطان وہی شیطان ہے جو حضرت موسیٰ کی زمانے میں تھا آج بھی وہی ہے کچھ نہیں بتلا ہے شیطان تو وہی ہے اللہ کا نظام بھی وہی نظام ہے قرآن وہی قرآن ہے جب یہ قرآن رپورٹ کرتا ہے حضرت موسیٰ کی زمانے میں یہ ہوا تو مجھ سوچئے گا یہ تین ہزار سال پہلے ہوا تھا آج بھی یہی ہو رہا ہے کہیں اور نہیں کہ یہ بات سب کچھ یہی ہے قرآن آفاقی کتاب اسی لئے تو ہے یہ کہتا ہے وہ مسخرہ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے والوں کا بھی ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ مستقل ہوگا ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے جاکہ دیکھ لیں کیاکہ مسخرہ نہیں کرتے پھر آپ نے اور ہم نے ڈینمارک اور یورپ کے اندر کارٹونز کے پر کیوں اعتراض کیا تھا اب آپ کو سانگے آئے ہیں کہ یہ مسخرہ کیوں کیا جاتا ہے شیطان کا طریقہ کا رہی ہے مسخرہ کرنا استحضاء کرنا اور نہیں اقینات ہے قرآن کریم میں دیکھئے تو ہمیشہ ایسا ہوگا بار بار ہوگا استحضاء کے شیطان کو بہت فائدہ ہے شیطان استحضاء کرتا ہے مسخرہ کرتا ہے اس سے فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جن کا دل کمزور ہوتا ہے ایمان کے اندر وہ وہیں ڈوب جاتے ہیں دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے ایک دفعہ استحضاء کرتا ہے دوسرے کو بھی مزاق اڑانے کا موقع ملتا ہے پھر کیا ہوتا ہے فضاء ایسی بن جاتی ہے مقدسات پامال ہو جاتا ہے یورپ میں یہ ہو چکا ہے یورپ میں سہارے مقدسات پامال ہو چکے ہیں ایسے ایسی چیزیں دکھائیں گے ایسے ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ لوگوں کے دل سے تقدسات سب ختم کر دیئے انہوں نے پامال کر دیئے اب ہماری باری آئی ہے اب ہماری باری ہے مسلمانوں ان کو چڑھ اس بات پر ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی مقدس باقی نہیں رہا ان کے علاقے میں مقدسات کیوں باقی ہیں ان کو چڑھ اس بات کے اوپر ہے ان کے ہاں ابھی تک احترام کیوں ہیں جبکہ منصوبہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر کسی مقدس چیز کا کوئی احترام نہیں ہونا چاہیے تھا کیسے انہوں نے منصوبے بنا کے کام کیا چار چار سو سال میں احنت کی ہے حضرت مریم کی پہلے تصویریں بناتے تھے تقدس کے ساتھ بناتے تھے ایک حالہ سر کے اوپر ہوتا تھا مثلا انیس سو سمجھ لیے پندرہ سو سے پہلے یعنی رینیسانس سے پہلے جتنی بھی پچرز بنیں حضرت مریم کی تخیلاتی تصویریں وہ سب تقدس کو دکھاتی تھی یہ جو رینیسانس آیا ہے اس کے بعد میں میٹریلیزم چھا گئی اور اٹلی کے اندر فلارنس کے اندر شروع ہوا تو جتنی بھی تصویریں بننے لگیں حضرت مریم کی وہ بیوڈیفیکیشن جو پر اسرار بڑھ گیا حضرت مریم کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا شروع کر گیا اچھا وہ جو پہلے والے آرٹس تھے وہ خوبصورتی نہیں سمجھتے تھے کیا وہ حضرت مریم کی ذات میں خوبصورتی کیوں نہیں دیکھتے تھے وہ تقدس دکھاتے تھے اور اس کے بعد سے جو کچھ ہوا وہ خوبصورتی دکھانا شروع کر دی یہ نشانی تھی اس بات کی کہ آرٹس کے اندر مادہ پرستی آ گئی تھی آرٹس پہلے روحانیت کو ریفلیک کر رہا تھا اس کے بعد آرٹس نے صرف میٹریلیزم کو ریفلیک کرنا شروع کر دیا کیوں حضرت دعوت کا برہنہ مجسمہ بنا کر اٹلی میں ابھی تک رکھا ہوا ہے برہنہ بلکل برہنہ ڈیویڈ کے نام پر حضرت دعوت کا مجسمہ ابھی تک رکھا ہوا ہے قبد آدم سے اونچھا ہے کیوں بنایا تختہ قدسات کا احترام پامال کرنا ہے کسی نبی کا برہنہ مجسمہ بنانا کوئی لوجک ہے کیا لوجک ہے اچھا منظر کوئی نہیں ہے منظر ایسا ہے جس کے اندر برہنگی کا سوال ہی نہیں مثلا منظر یہ دکھایا اس وقت جب حضرت دعوت زرنے جا رہا ہے ان کے ہاتھ میں مثلا وہ پورٹی جس کے اندر وہ پتھر تھے جس سے انہوں نے اپنے دشمن کا شکار کیا تھا اچھا کوئی جنگ کرنے برہنہ جاتا ہے کیا تو تم اگر جنگ کرنے کا منظر دکھا رہے ہو تو تم نے برہنہ کیوں بنایا ہے آپ سمجھ رہے ہیں تختہ قدسات پامال کرنے اب ہماری باری ہے اب ہم پسیں بہت سوچنا پڑے گا آپ کو ہمیں ہم بہت اس اعتبار سے سخت وقت میں آئے اور میں خاص کر اپنی بہنوں سے پاؤں گا اب بہت ہوشیار رہے ہیں فیشن پرستی کا حملہ ان کے اوپر ہوگا سب سے پہلے مغرب میں یہی ہوا ہے مغرب کی چار سو پانچ سالہ تاریخ ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے جس کو چاہیے کہ عقل حاصل کرے کہ یہ ہوا وہاں پہ کیا جو اب یہاں پہ ہو رہا ہے انہوں نے پہلے خواتین کے اوپر حملہ کیا فہشا کی ذریعے سے فیش فیشن کے ذریعے سے جوگز دلوا کر ان کے اوپر حملہ کیا میں عورتوں کی جوگ کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہا لیکن انہوں نے طریقہ کار یہ رکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ نہیں اس عورت کے ہاتھ میں جب تک پیسہ نہیں آئے گا اس وقت تک جو عورت بازار میں نہیں آئی گی تو عورت کو پیسہ دے کے پہلے بازار میں لائے اس پیسے کو انہوں نے فیشن کے اوپر خلط کروایا اس کے کپلوں پر خلط کروایا وہ انہوں نے معاشرے کو اس طرح سے اپنے زد میں لے لیا اب یہ بہت کریڈیکل ایشو ہے اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہونے چاہیے کہ مثلا یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوگا لیکن بہرحال کم از کم اتنا کیا دے سکتا ہے کہ ہماری بہنیں فیشن پرستی سے اپنا آپ کو نکالیں یہ راستہ صحیح راستہ نہیں اور ٹیلیویزم کی زدزن میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اہداف امدیاء کی خلاف ہے اہداف اہل بیت اطالہ علیہ وسلم کے ہر چیز کے خلاف ہے لہذا بہت ہو شہری دکھانی پڑے گی اور کوئی یہ کہنا کہ اگر اس طرح کہیں تو زندگی کا مزا کیا ہے یہ پھر شیطان شیطان نے ان کے عمال کو خوبصورت کر کے بنا دیا شیطان بہت مکار ہے ہم نہیں سمجھ رہے وانا خدا کیوں بار بار کہتا ہے انہو لکم ادوب مبین اس سے ڈرو یہ تمہارا کھلا عشقہ دشمن ہے خدا کیوں قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے شیطان سے ڈرو لا تعبود الشیطان شیطان کی بندگی نہ کرنا کیوں کہتا ہے اتنا ہم تو سمجھ رہے شیطان میں بارے ہوگے کہیں اور چلا گیا ہے آج کل کچھ اور زمانہ ہے نہیں بھائی گھروں میں ہے ہم نہیں سمجھ رہے شیطان کو بھی سیریس نہیں سمجھ رہے استحضاء کرتے ہیں ایک اور اسٹومنٹ ہے الزام لگانا قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لی دی جگہ جگہ لکھا ہے اے نبی آپ پر یہ الزام لگا ہے آپ پر یہ الزام لگا ہے کیوں لکھا قرآن میں قرآن کریم اتنی مختصر کتاب ہے ایک جلد کے لیے ایک جلد کے اندر نہیں معلوم کتنے ہزار سال کے لیے چودہ سو سال تو ہو گئے نہیں معلوم کتنے سال کے لیے ایک جلد کے اندر اتنا زبردست سیلیکشن چاہیے کہ ایک جلد کے اندر آ جائے ہزاروں سال کے لیے ہو پھر وہ کسی چیز کو بار بار لکھے اس کا مطلب ہے چیز بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے ورنہ ایک جلد کتاب ہے ہزار سال کے لیے چلانی ہے ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے اس کا اس کے بعد باباں لکھتا ہے نبی آپ پر یہ الزام لگا ہے آپ پر یہ الزام لگا ہے اچھا نبی پر الزام لگے چودہ سو سال ہو گئے میں کیا کروں نہیں مسئلہ ابھی بھی جاری ہے الزام تو ابھی بھی لگیں گے کون ہے جو الزام کی ذت سے بچے گا نبی اکرم پر کیا کیا الزام لگائے تھے قرآن کریم میں جو لکھے صرف وہ بتا رہا ہے کہتے ہیں یہ نبی نعوذ باللہ شاعر ہے کبھی کہا یہ نبی نعوذ باللہ دیوانہ ہے کبھی کہا یہ نبی نعوذ باللہ اپنے رشداروں کی حمایت کرتا ہے کبھی کہا یہ صرف طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے یہ سارے الزامات نبی پر لگائے کبھی کہتے تھے اپنی من قسم باتیں گرگا رہتا ہے یہ سب باتیں نبی میں ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے الزام لگاؤ اتنا الزام لگاؤ اتنا الزام لگاؤ آدمی کو سمجھ میں نہ آئے کہ دین ہے کیا چیز ختم جہلی دین بنانا بہت سارے طریقے ہیں ہمیں قرآن پر بہت غور کرنا پڑے گا اور قرآن کریم میں غور کرتے رہیں گے ہمیں غصیرت ملتی رہے گی کہ ہماری زندگی میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا وَاللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهِ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكْ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلِ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِكْ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاةِ السُّدُونَ اچھے یہ سب باتیں سن لیں نا کوئی یہ نہ سوچے اب تو معاملہ ہاتھ سے نہیں کل گیا نہیں نہیں یہی قرآن جو تمام چیزیں میان کرتا ہے جَا الْحَقْ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ باطل جانے کے لیے لَا يُفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْسُ عَقَاءَ جَادُوْگَرْ کُجْ بھی کر لے کامیاب نہیں ہوگا یہ قرآن ہے قرآن کہتا ہے حق تمہارا ہے وَأَنْتُمُ الْآَلَونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن رہے تم ہی اوچھے رہو گے تمہیں خدا نیچے نہیں آنے دے گا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهَ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا خدا نے مطالق کافروں کو کبھی مومنوں کے اوپر غلبہ نہیں دے گا یہ خدا کے باتیں کوئی معاملہ ہاتھ سے نہیں نکلا ہے میدان ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اگر ہم صاحبِ ایمان سیدو شہدہ بہتر آجنیوں کو لے کر آتے ہیں کربلا کے میدان میں ایسی سٹریٹیجی بناتے ہیں نہیں معلوم چالیس ہزار کا لشکر تھا کتنے کا لشکر تھا لیکن ساری حکمتِ عملی سیدو شہدہ کے ہاتھ میں تھی سیدو شہدہ کے ہاتھ میں حکمتِ عملی تھی انیشیٹیٹر سیدو شہدہ لے رہے تھے اپنا کام خود کر رہے تھے مطمئن رہی ہیں اگر تم ہلایت پا جاؤ تو گمراہ تو میں کبھی لوگ سامنے ہی پہنچا سکتا یہ امریکہ امریکہ کچھ نہیں کر سکتے ان میں سے کسی طاقت کے اندر کوئی حمت نہیں ہے وہ حیث اللہ خمینی نے ایک جملہ کہتا ہے اس کو انسان پہتا ہے حمت ملتی ہے وہ سیاستدان کم چاہئے عارف زیادہ تھے ہم ان کے جملوں کو سمجھتے ہیں سیاسی جملے ہیں سیاسی جملے نہیں ہیں عارف آدمی ہیں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر روشنائی ہے فرماتے تھے کہ یہ امریکہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ امریکہ ہمارا کچھ نہیں بکار سکتا ایک دفعہ نہیں کہا دسیوں دفعہ کہا کہتے تھے امریکہ ہمارا کچھ نہیں بکار سکتا عارف آدمی جملہ ہے سیاسی جملہ نہیں ہے عارف آدمی جملہ ہے ہمڑے کرتے ہیں کہ شیطانی غضور گئے مدت تک میں سمجھ دارے سیاسی جملہ ہے میں خود فالیٹیکل سائنسیس میں میں نے انفل کیا مجھے پتہ ہے سیاست کیا ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاسی جملہ نہیں ہے عارفانہ جملہ ہے شیطان کو پہچاننے والا بتا رہا ہے شیطان کہاں ہے بہت عجیب شخصیت ہے مجمعین ہے کہ یہ دشمن ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ایک واقعے کے اندر اس طرح سے ہوا کہ ایران کے جو وزیر انفارمیشن بلکہ کہنا چاہیے جو ان کی ایک ایجنسی بارال اس کے منسٹر تھے وہ آئے ان کے پاس اور کہا کہ اتنے دشمن ہمارے خلاف سازشن کر رہے ہیں تو ان کو انفارمیشن دے رہے تھے کہ دشمن ہمارے خلاف کیا کیا سازشن کر رہے ہیں آیت اللہ ریش شہری خود بہت بڑے آدمی ہیں جو میں نے کتاب پہلے آپ کو خدمت میں عرض کی تھی پھر اس نے خدا کو پا لیا جو ایک عارف کی زندگی پر تھی وہ آیت اللہ ریش شہری نے لکھی تھی تو یہ کہنا کہ میں آیت اللہ خمین کی پاس بیٹھا تھا ان کو اطلاع جارہا تھا کہ دشمن ہمارے خلاف کیا کیا سازشن کر رہے ہیں کہنا کہ میں نے جب بہت بتایا تو انہوں نے دیکھا میرے لہجوں میں مایوسی سے آ رہی ہے کہ مثلا دشمن اتنی سازشن کر رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا کہنا کہ جب انہوں نے بہت سن لیا نا ایک دمہ میں اطلاع دیکھ کر کہنا کہ ریش شہری مطمئن روہ امام کے آنے تک یہ حکومت رہے گی یہ دشمن کچھ نہیں بگا سکتا کہنا کہ ریش شہری ہم اپنی حکومت کا پرچم اپنے امام کے ہاتھ میں دیں گے کوئی کچھ نہیں بگا سکتا کوئی خدا کے لئے اٹھے کوئی کیسے بگا لے گا کوئی خدا کے لئے اٹھا خدا نے مطالق اصحاب کاف کی داستان سناتا کہتا ہے وہ جوان تھے چند لوگ تھے وہ وہ خدا نے مطالق کے اوپر ایمان لیا اس کے لئے اٹھے کوئی ان کا بگا سکا کچھ نہیں چند لوگ تو اٹھیں گے خدا کے خاطر خدا ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا مطمئن رہی ہے وہ زندہ ہوں یا مارے جائیں اس سے کوئی غرض نہیں ان کا پیغام کبھی نہیں ختم ہوگا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا اس بات کو ہمیشہ زیادہ میں رکھئے گا کسی کے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا آج عزباللہ نے پچھلے سال کامیابی حاصل کی اسرائیل کے مقابلے میں چونتیس دن مقاومت دکھائی گمر تک معتقد ہو گیا کہ ہاں مقاومت دکھائی کل سب شہیر ہو گئے کوئی نقصان نہیں ہوگا حیات اسلام کے لئے رحمہ محمد رحمہ صلی اللہ محمد رحمہ محمد اس سلزلے کے آخری بات کیا دوں اِنَّا الْعِزَّتَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لئے ہے اس کے رسول کے لئے اور مومنوں کے لئے اور کسی کے لئے نہیں عزت آپ کے لئے ہے اگر صاحبِ ایمان بس دنیا سے مت لبرائیں اس دنیا نے کچھ نہیں بگانا آپ کا سب کچھ آپ کے پاس ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے رسول خدا پر تحمت لگاتے تھے رسول خدا پر کہتے تھے انہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے جتنی کتابی طاب بتا رہے ہیں اللہ نے نہیں بھیجی ہے پرانا دستور پرانا طریقہ کار وہ کہتے ہیں کہ اس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے خدا اتنا طاقتور ہے اگر چاہے تو دل کے اوپر مہر لگا دے کوئی کچھ کر سکتا ہے کیا مثلا خدا نے مطالی کہنا چاہے تو تم یہ کہہ رہا ہے نبی نے جھوٹ باندھا ہے اگر نبی نے جھوٹ کہا ہوتا اور ہم چاہتے کہ روک لیں پرکہ ہم نہیں روک سکتے تھے ختم ہو جاتا ہے خدا انہوں نے مطالی آسمانوں کے اندر موجود اس کی قدرت وہ کسی کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا ہے کیا جو فراہم کو ذلیل کرتا ہے تو کس طرح ذلیل کر دیتا ہے فراہم کو غرق کرتا ہے تو کس طرح سے غرق کر دیتا ہے وَيَمْحُضْنَهُ الْبَاطِلْ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ کچھ آیتیں امید دلانے والی آیتیں ہوتی ہیں قانون قانون یہ ہے اور خدا باطل کو نابود کر دیتا ہے اور حق کو اپنے حکم سے قائم کر دیتا ہے باطل کتنا ہی چھا جائے خدا باطل کو نابود کر دیتا ہے حق کو قائم کر دیتا ہے ہم مطمئن رہے ہیں اگر ہم اللہ کے لئے اٹھیں گے کون کچھ نہیں کر سکتا آپ یہاں پر شبی قدر پر تشریف فرمائیں اپنے لئے دعا کریں پوری امت اسلامیہ کیلئے دعا کریں اسلام کی عزت کیلئے دعا کریں اسلام اس وقت ایک عجیب جگہ کے اوپر ہے مسلمان ایک عجیب جگہ پر ہے بہت دنیا کا تاریخی مقابلہ ہو رہا ہے بدر میں رہنے والے نہیں جانتے تھے بدر کے مقابلہ لڑتے وقت کہ ہم کون سا مقابلہ لڑ رہے ہیں دنیا اسلام بڑے مقابلے سے گزر رہی ہے اس وقت ہم لوگ سینکلوں سال کی ٹرننگ پائنٹ کے اوپر کڑے ہوئے ہیں بہت بہت مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت ہمیں بہت زیادہ ہوشہ رہنا چاہیے اس موقع پہ ہم غافل نہ رہ جائیں یہ ہم اللہ خدا باطل کو موقع کر دیکھتا ہے یہ حق الحق اور حق کو قائم کر دیتا ہے بے کلمات اپنے حکم سے انہو علیم بیجات صدور وہ دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو جانتا ہے وہ دلوں کے مالکوں کو جانتا ہے اس کی بات خدا جب کہتا ہے کہ دیکھو یہ نبی پہ تحمد لگا رہے ہیں یہ ساری بات نہیں اس کی بات کہتا ہے ابھی بھی توبہ کا دردادہ کھلا ہوا ہے ہم نے اتنی باتیں کیا ہم کے سامنے یہ شیطان پرستی ہو گئے یہ فیشن کا معاملہ ہو گیا آج کی رات یہ شب قدر ہے اپنا مقدر پر ہی بدل لیتے آپ اپنا مقدر بدل لیتے مگر نہیں کہتا ہے شب قدر پر تقدیر بدل جاتی ہے اپنی تقدیر بدل لیتے خدا سے معاملے خدا ہے ہماری زندگی وہ صرف اپنے راستے پر چلا دیں جو تود چاہے اس پر چلا دیں کبھی خدا سے معاملے تھا خدا ہے میں کیا بنوں پھر دیکھتا تھا ممانا فضول ہے خدا سے ایک بات کہہ دو گوئے کہ خدا ہے جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دیں بس آسام راستہ اپنی پسند نہ پسند لڑا ہوں آسام راستہ ہے خدا ہے میں تیرا عقیب اندہا ہوں جیسا تو بنانا چاہتا ہے مجھے توفیق دے میں اس راستے پر چل دوں ہاں صرف ایک کام کرنا پڑے گا جب خدا توفیق دے انتعان کا بخت آئے پھر پھرنے کی کوشش نہیں کرنا پھر خدا کے انتعان میں کامیابی ہونی چاہے سرخ روئی ہونی چاہیے جو بات سمجھ میں آ جاؤ آ جائے اس پر عمل کرنے چاہیے سعدہ ترین قانون آپ کی زندگی کا یہ ہونا چاہیے مولا نے فرمایا زمانہ ناشکر گزار زمانہ ہے ناشکر گزار زمانے کی خاصیت کیا ہے جو بات جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے آپ شکر گزار بندے بن جائیے جو بات جانتے ہیں اس پر عمل کر دیجئے دیکھیں خدا کتنا برہات ہے آپ کی دی وہ خدا یہ ہے جو بندوں سے توبہ کو قبول کر لیتا ہے وَيَعْفُواْنِ السَّيِّعَاتِ اور گناہ ماف کر دیتا ہے وَيَعْلَمُواْ مَا تَفْعَدُونَ اور بہت اچھی طرح جانتا ہے تم کیا انجام دے رہے ایک اجمی گناہ کرتا ہے جورت میں کرتا ہے خدا کے سامنے جورت دکھاتا ہے کہتا ہے میں گناہ کروں گا ایک دفعہ ایک انسان کمزوری میں کرتا ہے کہتا ہے یہ گناہ ہو رہا ہے بس گیا ہوں میں نفس کی ہاتھوں شکست کھا رہا ہوں اس کو مضبوط بنا لیجئے گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے ان عبادتوں کو مفید بنائیے جو آپ کریں گے آج رہا اس کو مفید بنائیے ایسا نمس بہت گزرد ہے بس اس وقت کو مفید بنائیے بہت اچھی آیت آج کے لیے ہے یہ وَيَسْتَجِبُواْ لَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ اور جو لوگ ایمان اللہ اور عمل صالح انجام دیئے خدا ان کی دعاوں کو قبول کر لیتا ہے عمل صالح کی بنیاد پر اپنی دعاوں کو قبول کروا سکتے ہیں مثلاً آج شفق قدر میں آپ دعا مانگنے بیٹھیں آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی دعایں قبول کر لے خدا سے اچھے عمل کا وعدہ کر لی کہ خدا اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لے کر آنگا یہ اچھے عمل کروں گا اچھے عمل کا وعدہ کیجئے تاکہ خدا انطال اس کے صدقے میں آپ کی دعاوں کو انشاءاللہ قبول فرمائے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اللہ ایمان لانے والے عمل صالح انجام دینے والوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور ان پر اپنے فضل سے اضافہ بھی کر دیتا ہے کتنا اچھا ہے انسان دعا مانگتا ہے احمقانہ دعا مانگ لیتا ہے کبھی ایسی دعا مانگ لیتا ہے مصیبت میں فضل تھا خدا اپنے فضل سے اس کے اوپر اضافہ کر دیتا ہے میں اپنی مثال میں اگر آز کروں تو میں جب مثلا بچپنے میں تھا تو میرے خاندان کے بہت سارے لوگ تھے جو آم فورسز کے اندر تھے تو میرے محور ایسا تھا کہ مجھے آم فورسز میں جانے کا بہت شوق تھا تو پتہ نہیں کیوں بچپنے میں مجھے کیپٹن کہتے تھے سارے لوگ یعنی میں شیط کریزی تھا اس معاملے کے اندر تو جب میں انٹر کا ایکزیم دیا تو میں نے پی ایف کو جوائن کرنے کے لیے اس کا ایک ٹیسٹ دیا اور میں خدا سے گلگڑا گلگڑا بھی کہتا تھا خدا ہے مجھے یہ فورس میں کروا دے کسی طریقہ سے اپنی بھی حکوفی میں ٹیسٹ دے کر آیا اتنی دعائیں مانگتا تھا آکے فیل ہو گیا امد بس سوچے لگا خدا ہے یہ تو نے کیا کر دیا میں نے اتنا اپنے لیے پلان کیا تھا دو مجھے بچمن سے کیپٹن کہتے تھے انہوں مجھے ناکام کر دیا اب دیکھتا ہوں کہتا ہوں میں کتنا پاگل تھا اب فورس میں چلے جاتا تو میں کیا ہو جاتا اب میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں خدا ہے تو نے کتنا لچھ کیا سب کچھ میرے زین سے نکال دیا ابھی کتنی آسانی سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا ہو گیا صحیح اس وقت بہت برا لگ رہا تھا اس وقت بہت بہت پتہ نہیں مرنے کے بعد مرنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو اس وقت ناکامیاں لگ رہی تھی اس وقت بہت اچھی لگیں گی کہ اچھا ہوا اس وقت ناکام ہو گئے کامیاں ہو جاتے نہیں معلوم کیا کر لیتے دیکھیں آگے والی آیت پتہ نہیں اتباقا جوڑ رہی ہے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَضَابٌ شَدید کافروں کے لیے تو سخت عذابِ بسیع آئے کریم آئے کریم آئے کروں آپ کے لیے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقِ لِعْبَادِهِ لَبْبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزْلُ بِقَدْرِمْ مَا يَشَعَ اِنَّهُ بِي عَبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ خدا نے مطالبہ ماتا ہے اگر ہم رزق کو لوگوں کے لیے پھیلا دیتے جو جتنا چاہے سمیٹ لے تو کیا ہوتا لَبْبَغَوْ فِي الْأَرْضِ زمین کے اوپر فتمہ و فساد مچا دیتے اگر رزق لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا تو کیا کرتے آج تو میں نے عرض کیا تھا بیس فیصد وہ لوگ ہیں جو تین وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں اگر یہ رزق لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا تو یہ تو اسی فیصد کو مار دیتے بھوکا رکھ رکھتے چھوڑتے نہیں تو عجیب مطالبہ خدا کھا ابھی تو خدا نے بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں بہت بندشیں لگائی ہیں عالم ہے کہ اپنے آپ کو فیرون سے کم نہیں سمجھ رہے اگر وہ دیتا ہے کہ سب کو جن کے ہاتھ میں ہوتا پھر ہی کیا کرتے ہیں تو نہیں معلوم کتنے لوگوں کو بھوکا مار دیتے نہیں معلوم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں ابھی تو ستم ہو رہا ہے نا ستم دو طرف سے ہو رہا ہے ایک ظالم ہے اور ایک کافر ہے ظالم کون ہے ظالم وہ ہے جس کے پاس کسی کا حق ہے ہاتھ میں ادا نہیں کر رہا ہے مولا ہمین الممنین نے ایک جملہ اشارت فرمایا تھا ایک دفعہ میں لہور میں ایک جگہ پہ گیا تو ایک صاحب تھے وہ لہور کے بہت مشہور بہت بڑے سرمایہ دار یعنی تاجر وہ کھڑے ہو کر مجھ سے کہنا ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ اگر تم دولت کا کہیں پہ انبار دے گا تو سمجھ لو کسی کا حق مارا گیا ہے کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے خود سمجھ گیا تھا کہ داستان خراب ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ پہ ہی خراب ہو گیا ہے امین الممنین کا قول غلط ہو سکتا ہے تو گربل ہو گئی نا پھر کچھ تو ہوا ہے اس کا مندل بہت سوچنا پڑے گا بہت زیادہ سوچنا پڑے گا تو یہ ہوا کہ مثلا اگر اس وقت کے عالم ہے اس کو دیکھیں اور خدا کیا چاہتا ہے اس کو دیکھیں تو بہت دور لگے گا مولا ہمین الممنین کا یہ فرما ہمارے ذہنوں کے اوپر ایک ہتوڑا ہے بجتا رہے گا بجتا رہے گا یہ سناتا رہے گا دیکھو کسی کا حق ہاتھ سے نہ نکل جائے انسان دو گروہ میں یا ظالم ہے وہ جس کے ہاتھ میں حق ہے کسی کا حق ہے دیتا نہیں یا کافر ہے کافر کیا مطلب اللہ کا شکر بجا لاتا تو خدا دے دیتا بطبق خدا کا شکر بجا نہیں لاتا کفرانے نعمت کرتا ہے کفرانے نعمت کرتا ہے خدا لے لیتا ہے انسان یا ظالم ہے ایک کفرانے نعمت اور بھی ہے اللہ نے صلاحیت بھی ہے استعمال نہیں کرتا دونوں باتیں شہید صدر نے اقتصادوں میں لکھئے ہیں شہید صدر پائے کے آپ آدمیوں میں سے ہیں شہید صدر بہت بلند آدمی میں انسان ظالم ہے یہ ظلم ہے اس کا حق ہے نہیں دیتا کفرانے نعمت کرتا ہے کفرانے نعمت دو طرح سے کرتا ہے یا صلاحیت ہے استعمال نہیں کرتا یا خدا نے دیا تھا تو شکرانے نعمت نہیں کیا گلت جگہ پر خرچ کیا کفرانے نعمت کیا خدا نے چھین دیا خدا جتنا چاہتا ہے اتنا نازل کر دیتا ہے انہوں بے عبادی خبیر بصیر وہ اپنے بندوں کو جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے خبیر ہے جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے بصیر ہے دیکھنے والا کبھی کوئی اس کی نظروں سے چھپا نہیں رہے گا وَهُوَ الَّذِيُّ نَزُّلُ الْغَيْسِ مِنْ بَعْدِ مَاقَانَةُوْ اور جب بندے نامید ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ بارش برسا دیتا ہے وَيَنْشُرُوْ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وہ اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیتا ہے اور وہ خدا سرپرست ہے قابل تعریف ہے یہ آیتیں بہت غور کی دے گا اور جب سب نامید ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی بارش برسا دیتا ہے اور وہی تو ہے جو مفید بارش کو اس وقت نازل کرتا ہے جب سب مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اس میں بڑی خوبصورت تعبیر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے آگے دریہ آگیا پیچھے فیران کا لشکہ لوگ گھبرا گئے کہنے گئے اے موسیٰ یہ ہمانے ساتھ کیا کر دیا تم نے ذران سے مقابلہ کرنے کے لئے کچھ رکھا ہے حضرت موسیٰ نے کہا کچھ بھی نہیں تم ہی تو ہر نیرے ساتھ اور کون ہے کہاں کیا ہوگا آگے دریہ آگیا ہے پیچھے فیران آگیا بس حضرت موسیٰ مطمئن تھے کوئی کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے خدا کچھ کرے گا بس اس ایک موسیٰ کی روح کے اندر جو خدا کی توحید پر یقین ہے وہ اتنا اثر دکھاتی ہے ان کی لاتھی کام کر رہے ہیں یہ چند افراد چاہیے ہیں جن کے نفس کے اندر خدا پر کٹا ہوا یقین ہو خدا کرے گا باقیوں کی جمعہ داری ہے اس یقین کو دیکھیں خدا نے ہمیں بہت اچھے دور میں پیدا کیا اس لحاظ سے یہاں کچھ لوگ بہت یقین والے آگئے ہیں ان کے یقین کے نتیجے میں ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کا یقین عجیب یقین ہے یقین سے اپنے کام کو کر رہے ہیں اور اللہ برساتے چلے جا رہا ہے اب دیکھیں ہم اور آپ تو سیدو شہدہ کے ماننے والے ہیں کسی کو یقین دیکھنا ہے کہیں اور جانے کی سہورت ہے یقین دیکھیں آپ جتنے لوگوں نے سیکھا ہے نا جتنے لوگوں نے صاحب یقین یقین سیکھا ہے سب سیدو شہدہ سے سیکھا ہے سب ہمام ان سے ان سے سیکھے رہے ہیں کوئی ان کے در کے علاوہ کہیں سے نہیں لیتا ہے سب بہیں سے لیتا ہے طاقت سیدو شہدہ کی بہت ہے سیدو شہدہ کا کام بہت بڑا کام ہے کرپنا سے نہیں کیا کیسے سکھا دیا ہوگا کبھی کبھی سوچتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جس کا گھر بلٹ گیا ہے جس کے جنادہ کو کفر نہیں مل رہا ہے عجیب ہے داستان عجیب ہے ایسا ہے جس کا جنادہ پر بڑے کفر پڑا ہے جس کی اوضاق اسیر ہو گئی ہے اٹھارہ اس کے رشتدار مارے گئے ہیں جوان مارے گئے ہیں جس کی نصر کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے سب ختم ہو گیا ہے اسیر بنا کے لے جائے جا رہا ہے سب لوگ مزاں گھڑا رہے ہیں سب لوگ تنس کر رہے ہیں تو حمدیں لگا رہے ہیں سارے کام ہو رہے ہیں اچانک وہ خدا چھوٹا چاہیے کام کر دیتا ہے چھوٹا چاہیے کام کر دیتا ہے ساری بازی پلٹ دیتا ہے خدا کا نظام عجیب ہے ان یزیدیوں نے سر کیوں کاٹے تھے سیدو شہدہ گئے کوئی کریں اس بات کے اوپر کیوں سر کاٹ کے لے کے جا رہے تھے معافیہ نے سننڈ ڈالی تھی کہ جو دشمن ہی کرے گا اس کا سر کاٹ کے نظام لگا کے دگا دگا لے جائے جائے گا سیدو شہدہ بہت اچھی طرح جانتے تھے یہ ہمارا سر کاٹے گا اور یہ نیزوں کے اوپر لے کر جائے گا سیدو شہدہ کو سب کچھ پتا تھا سیدو شہدہ پھر بھی حرکت کرتے رہے کہا ہم خدا کی خاطر کر رہے ہیں خدا کی خاطر کر رہے ہیں کچھ سارے کے سارے کام ہوتے رہے سیدو شہدہ شہید ہو گئے یہاں تک کہ وہ نیزوں کے اوپر سر لگا دیئے گئے اب وہ نیزوں کے اوپر سر کر بڑھا کہ میدان سے نکل کر کوفہ تک پہنچنا شروع ہو گئے ان سروں نے دنیا تبدیل کر دی سیدو شہدہ کے سر نے دنیا تبدیل کیے سب سے پہلے اس طرح سے ہوا ایک کوفہ کے اندر بادار لگا ہے مسلم نام کر کے ایک رابی ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوفہ کے اندر بننا ہی کرتا تھا عمارت بناتا تھا کہتا ہے اچانک شور اغل ہوا کہ قیدی لائے دار ہیں جنہوں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کیونکو قیدی بنا کے لائے دار ہیں تو وہ کہنا کہا میں دیکھنے چلا گیا کہ قیدی کون لائے دار ہیں تو پھر وہ اس نے منبر بتایا سیدو شہدہ علیہ السلام سیدو سجدہ رہے ساتھ وہ منبر سارا کھینچا ہے اس کے بعد کہتا ہے لوگوں نے جب سروں کو دیکھا تو ان سروں کو دیکھنے کا سوال کرنے لگے کہنا کہ یہ قیدی کیسے جن کے چہروں کے اوپر نورانیان برس رہی کینے کہ تم تو کہلے یہ تم قیدیوں گلائے ہو لوگوں نے کہا باز ہے لگتران کا سوال آرہا ہے تو لن بھی تحجب کرنے لگے جب وہ سہرے ہونے لگے مختلف روایات کرنا شروع ہو گئے ہیں اب یہاں پر بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمات اور ان کا یقین آپ کو دیکھتا پڑے گا یہ بہت عجیز میں آگئے وہ قبل سے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزوں کو مقایسہ کرتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ذات ہے شبہ آسون ایک واقعہ پیش آیا بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر سید شہدہ تشریف لائے دونوں بھائی بہن ساتھ کرے ہوئے در دشمن نے حملہ کیا جب دشمن نے حملہ کیا بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئی گھبرا کر غشت آ گئی کچھ کھانے کے بعد سید شہدہ علیہ وسلم نے ان کو جگھایا اور جگھانے کے بعد بی بی زینب کو کوئی دعا دی تھی اب جو بی بی زینب کو حفظہ بدا ہے پھر پورے آشور خندر گزار دیا بی بی کو کبھی گھس نہیں آیا جب سہی نے شہدہ علیہ وسلم دنگ ست کر کے باہر تشریف لے گئے دشمنوں کے چیخنے کے آبادہ بی بی زینب باہر تشریف لائی تلہ زینب دیا کہ اوپر تشریف لے گئے سہیوں نے شہدہ علیہ وسلم کی اوپر گرا دے گا بی بی کو گھس نہیں آیا میں کہتا ہوں یہ پڑھانا کم تھا وہ شاب قریبہ آگئی شاب قریبہ نے بی بی نے تہرہ دیا بچوں کے لاشوں کو بس بیتے لے گراتی تھی یہ سہرہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کوپا کے بازار تک پہنچ گئی کوپا کے دربار تک پہنچ گئی وہ کہتا اللہ اتنے زیاد کے سامنے آگئی وہ کہتا اللہ اتنے زیاد نے تنز کیا بی بی نے ایک جملہ ایک شاہد کرنایا فرمایا بمارائینا اللہ جمیرہ اپنے حسنہ و فرقلدی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا خدا کی ذات سے اے پاک پروردگار تجھے باستہ محمد و عالی محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرماؤں اے پاک پروردگار تجھے باستہ محمد و عالی محمد کا اے پاک پروردگار شاب قدر میں مولا ہے تجھے باستہ محمد و عالی محمد کا ماہ رمضان کے آخری راتیں بیت رہی ہیں اے خدا یا آپ تک اب تک ہمارے گناہوں کو نہ بخشاؤں تو محمد و عالی محمد کے صدقے میں اب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماؤں اے پاک پروردگار تجھے مخلص عبادت کرنے والوں کا واسطہ اے پاک پروردگار تیری راہ میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں تجھے ان کی قربانیوں کا واسطہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنی راہ میں قربان ہونے کی سعادت نصیب فرماؤں اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و عالی محمد کا ان کے چانے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تو ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرماؤں اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت نے محاذ کھول دی ہیں اے پاک پروردگار اہل بیت کے چانے والوں کے سخت حملے کی ہیں اے پاک پروردگار عراق کا پورا ملک خون سے بھر گیا ہے اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و عالی محمد کا دشمنان اہل بیت خابل اصلاح نہ ہو تو اے پاک پروردگار نمرود وغف فرعان وغف یہ تمام کے تمام کھڑے ہیں اے پاک پروردگار نئی معلوم کے صفیانی تجھے نہیں کس شیطان کے اولاد سے اے پاک پروردگار جنہوں نے سانے سامران جام دیا کربلا پر ظلم دائے اے پاک پروردگار جلدے جلد واسل جہنم فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و عالی محمد کا ہمارے امام پر دائے غیبت کے اندر اے پاک پروردگار وہ منتظر ہیں اے پاک پروردگار ہم ان کے منتظر ہیں اے پاک پروردگار ہمارے عامال کو ان کی رضائط اور خسندی کا سبب خراب فرما اے پاک پروردگار ان کے ظہورت اور فضوح میں تحضیل فرما ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آمان و انصار میں خرار فرما اے پاک پروردگار اس شب قدر میں جو بہترین عامال تو چاہتا ہے پاک پروردگار ہمیں انجام دینے کی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکہ انتہ سمیل علیم برحمتک یا ارحم الراحمین